بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین گرمیوں کا توفہ لال سرخ میٹھا اور ترو تازہ تربوز نہ صرف مزیدار ہے بلکہ صحت کے لیے بے شمار فائد سے بھرپور ہے اپنے خوراگ میں تربوز کو شامل کرنے کے چند اہم فائد یہ ہیں ہارڈریشن سے نجات اس کا سب سے پہلا فائدہ نظرین تقریباً 92 فصد پانی پر مجتمل ہوتا ہے جو اسے سیال مادوں اور الیکٹرولیڈز کو پھرنے کا بہترین ذریعہ بناتا ہے دوسرا فائدہ ہے جو انٹی اکسیڈٹ سے بھرپور تربوز میں وٹامانسی اور لیکوپین طاقتوار انٹی اکسیڈٹ ہوتے ہیں جو خلیوں کو نقصان سے بچانے میں مدد دیتے ہیں اور کینسر اور دل کی بیماری جیسے دہمی بیماریوں کی خطرے کو بھی کم کرتے ہیں نمبر تین انٹی سوزش خصوصیات تربوز میں انٹی سوزش بڑا کبات جیسے سیٹرولین اور لیکوپین ہوتے ہیں جو سوزش کو کم کرنے اور گٹھنیاں دمہ اور الرجی جیسی بیماریوں کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں بدحضمی سے نجات تربوز میں فیبر اور پانی ہوتا ہے جو سے قبض اپھارہ اور دیگر حازمے کے مسئل کے لئے ایک بہترین کو دیتری علاج بناتا ہے بچھرتہ کے کالا نمک ساتھ استعمال کریں تو بہت فرق دے گا پٹھو اور ورزش کی بحالی تربوز سیٹرولین کا ایک اچھا ذریعہ ہے ایک ایمونو ایسیڈ جو پٹھوں کے درد کو کم کرنے اور ورزش کی کارگردی کو بہتر برانے میں مدد کر سکتا ہے وہ اس میں شامل ہے جس سے آپ کی صحت لا جواب رہتی ہے جلد اور بالوں کے فوائد تربوز میں پانی کی زیادہ مقدار اور انٹی اکسیڈیڈز جلد کو ہٹریٹ اور صحت مند رکھنے میں مدد کر سکتے ہیں جبکہ صحت مند بالوں کی نشنما کو بھی فروغ دیتے ہیں لہٰذا یہ بالوں کے لئے بھی بہت فیدہ مند ہے صحت مند بلڈ پریشو کو سپورٹ کرتا ہے تربوز کا بقیدہ استعمال بلڈ پریشو کٹرول کرنے اور دل کی بیماری کے خطرات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے بلڈ شوگر کو منظم کرنے میں مدد کر سکتا ہے کیونکہ تربوز میں فیبر اور انٹی اکسیڈیڈز ہوتے ہیں جو خون میں شکر کے سطح کو کٹرول کرنے اور انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں جس سے آپ کو ان امراض میں بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے مدافتی افعال کو سپورٹ کرتا ہے تربوز میں وٹامنسی کی زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے یہ مدافتی نظام کو بڑھانے اور انفیکشن سے بچانے میں مدد کر سکتی ہے کم کلوریز تربوز میں کلوریز نسبتاً کم ہوتی ہیں جو سے غزائیت سپھرپور اور سنیکس پاک اپشن بناتی ہیں نظرین انفراد کے علاوہ یہ گرمی کا دشمن ہے آپ کے جسم سے ہر قسم کی گرمی اور اس کے اثرات کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ یہ جیسا کہ آج کل موسم چاہ رہا ہے شدید گرمی کا تو آپ کو یہ شیٹ ویو اور اس کے اثرات سے بھی محفوظ رکھنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے اور سورج کی تیشہوں سے بچانے کے اثرات اس میں پائے جاتے ہیں نظرین اس کے اندر پانی کی پانوے فصد مقدار ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو مٹاپس سے بچاتا ہے کیونکہ تربوز کھانے سے آپ کا پیٹ جلدی بھر جاتا ہے اور آپ کو بوکھا احساس کم ہوتا ہے اور آپ اپنا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور اس کے اندر زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے جسم سے فاسد مادوں کو بہر نکالتا ہے جسم کی صفائی کرتا ہے جس کی وجہ سے تیزی سے وزن کم ہوتا ہے لہٰذا بہت سے بیماریوں اور مسائل سے بچنے کے لئے تربوز سے لطف اٹھائیں اور فوائد حاصل کریں اب آخر میں میں آپ کو چند ضروری اور اہم باتیں بتانے لگا ہوں ان پر عمل کیجئے اور اپنی صحت کا خیار رکھئے نظرین وقت کے ایک بادشاہ نے اپنے دور کے ایک بہت بڑے طبیب سے فرمیش کی کہ مجھے صحتمندی اور تندرستی کے کچھ خاص راز بتاؤ جس پر اس دنہ حکیم نے انسانی صحت کو برقرار رکھنے اور توانہ رکھنے کے لئے تذہر سنیری اصول بیان فرمائے اور بادشاہ نے بھی انہیں خوبص رہا اس نے کیا کہا آپ بھی سن لیجیے گوش صرف ان جوان جانور کا استعمال کرنا دوپہر کا کھانا کھانے کچھ دیر بعد تھوڑی دیر آرام یعنی کلولہ کر لو تیسری بات اس نے بتائی کہ شام کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی ضرور کرو چاہے تمہوں کانٹو پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے پہلی غزہ کے حضم ہونے تک دوسری غزہ ہرگز نہ کھاؤ رات کو پیتر کھلا جائے بغیر ہرگز نہ سونا اور چھٹی جو بات بتائی اور آخری کہ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو لہذا آپ بھی تو نظرین آپ بھی ان حضیات پر عمل کریں اور مختلف بیماریوں اور پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے پیاروں کو بچائیں دعا ہے کہ اللہ تعالی امام بیواروں کو شفاعت آپ فرمائے اور ہماری ویڈیوز کو لوگوں کے لئے مختلف بیماری